اسلام علیکم دوستو ایجوکیشن فار آل فورم کے افیشل یوٹیوب چینل پر ایک نئے ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے دیکھا دیں سوال ہم نے یہ عوام سے کیا تھا کہ کورونا وائرس کی موجودہ صورتحال میں کیا حکومت کا تعلیمی ادارے کھولنے کا فیصلہ درست ہے یا نہیں 33 فیصد افراد یہ رکھتے تھے کہ جی ہاں تعلیمی ادارے کھولنے کا فیصلہ درست ہے جبکہ 77 فیصد لوگوں کی یہ رائے ہے کہ نہیں ابھی تعلیمی ادارے نہیں کھولنے چاہیے تھے ایک یہ سوال ہم نے کیا تھا دوسرے سوال ہمارا یہ تھا کہ کیا تعلیمی اداروں میں کورونا ایسو پیس پر عمل درامت کیا جا رہا ہے یا نہیں اکیس فیصد لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جی ہاں تعلیمی اداروں میں ایسو پیس پر عمل درامت کیا جا رہا ہے جبکہ اناسی فیصد لوگوں کا ایک میجورٹی کا یہ رائے ہے کہ تعلیمی اداروں میں کورونا وائرس کے جو ایسو پیس ہیں بچتے ہیں کہ ان پر عمل درامت نہیں کیا جا رہا اب گفتگو آگے پڑھائیں گے شفقت محمود صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں شفقت صاحب اب سردیاں ابھی بھی اپنے عروج پر ہیں گو کہ یہاں پر اچھی بات یہ ہے کہ وائرس کا پھیلاؤ کم ہو رہا ہے انفیکشن ریٹ بھی کم ہے اور امید یہی ہے دعا یہ ہے کہ دوبارہ وہ بری صورتحال نہ ہو بچوں کا تعلیمی نقصان بچانے کیلئے گورنمنٹ نے یہ کیلکولیٹڈ رسک لیا ہے سر دیکھیں کیلکولیٹڈ رسک کی بات نہیں ہے اس میں ایک طرف بیماری کا جو خطرہ ہے وہ موجود ہے دوسری طرف بچوں کی تعلیم جو ہے وہ اس کا بہت حرج ہو رہا ہے سو جیسے انفیکشن ریٹ نیچے آئے اور نیچے کی طرف گامزن ہیں تو اور ابھی ویکسین بھی آنے والی ہے تو اس لئے یہ فیصلہ کیا گیا کہ تعلیمی دانے جو ہیں وہ کھول دیے جائیں یہ جو سرویز ہیں جو آپ سرویز بتا رہے ہیں اس طرح یہ سائنٹیفک کوسچن نانسن نہیں ہے یہ تو آپ نے ٹی وی پوچھا لوگوں نے جواب دے دیا بہت سارے جو بچے ہیں وہ نہیں چاہتے کہ سکول کھولیں لیکن بات یہ ہے کہ سکول کھولنے ضروری ہیں اور جو نقصان ہوا ہے اس کو پورا کرنے کے لیے ہم نے دو اقدامات کیے ہیں ایک تو امتحانات کو آگے کڑھا کر دیا ہے جو مہارچ اپرن میں انہوں نے ان کو میجو میں کر دیا ہے اور دوسرا باقی بچوں کے لیے ہم نے جو تعلیمی سال کا آواز ہے اس کو اگست تک لے گئے ہیں تاکہ بچوں کو کورس کور کرنے کا موقع ملے تو تعلیم جاری رہنی چاہیے اور جہاں جب ہم نے سمجھا کہ حالات خراب ہیں تو ہم نے بند بھی کیے تو اس لیے یہ ہمارے ہیلتھ والوں کی ہیلتھ منسٹری کی جو جیجمنٹ ہے اس کیوں مطابق ہم چل رہے ہیں اچھا شفقت صاحب یہ جو آپ نے امتحانات کا ذکر کیا ہے کہ انہیں آگے لے گئے ہیں میجون میں اب وہ سیزن دیفینٹلی گرمیوں کا سیزن ہے اب اس میں اوپن ائر تو امتحانات کرانا دیفینٹلی شاید کوئی مشکل ہو چیلنج ہو اس حوالے سے پالیسی کیا ہوگی کہ ہمارے پاس انف امتحانی مراکز ہیں بچوں کی تعداد کو دیکھتے ہو اور امتحانی عملہ بھی کیا ہمارے پاس اتنا مینج ہو جائے گا دیکھیں ہر سال امتحان ہوتے ہیں اور ہر سال مینج ہوتا ہے تو یہ کوئی پہلی دفعہ امتحانات نہیں ہو رہے اگر آپ کا مطلب یہ ہے کہ سوشل ڈسٹنسنگ اور یہ وہ اس میں بورٹس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ذرا امتحانات کی تعداد مطلب کہ ان کو لمبا کر دے تاکہ جس میں لیفرنٹ سیکشنز بنا دیں جس طرح بھی وہ ہے میں بورٹس کے معاملات میں دخل نہیں دینا چاہتا لیکن بورٹس کانفیڈنٹ ہیں کہ میجون میں وہ آسانی سے امتحانات کروا سکتے ہیں شفقت صاحب دو چیزیں ایک تو ظاہر ہے بڑا کم ہو گیا جو تعلیمی سال ہے بچوں کا چھوٹیوں کی وجہ سے پچھلی مرتبہ تو آپ نے ریلیکسیشن دی تھی کہ پچھلے جو امتحانات تھے نوی والوں کا جو نتائج تھے وہ دسویں میں جا کے ان کو نتائج کی بنیاد آپ نے پروموٹ کر دیا جو گیارویں والے تھے ان کا ریزلٹ اگر جو پاس تھے وہ بارویں میں بھی پاس ہو گئے لیکن اب مجھے بتا دیں کہ اس طرح کوئی ریلیکسیشن اس طرح کی ہوگی ظاہر ہے بلکل آپ پاس تو نہیں کر سکتے لیکن کسی طرح کا ریلیف آپ کو تھوڑا وہ شاید دینا پڑے اور دوسرے یہ بتا دیں گرمیوں کی چھوٹیوں کے والے سے کیا ہوگا وہ دی جائیں گی یا نہیں دی جائیں گی کورس پورا کرنا ہے بچوں نے ظاہر ہے اور تیشرا تعلیم کے والے سے آپ نے کہا کہ اگست تک چلے گا تو یہ پرمنٹ اب آگے اگست میں ہی چلے گا یا اب اگلے سال سے دوبارہ ری ایڈجسٹ ہو جائے گا بہت سارے سوال آپ نے کر دی ہے مجھے سمجھ نہیں آئی کہاں سے شروع کروں آپ پہلے سے سٹارٹ کر دی ریلیکسیشن کسی قسم کا ہوگا پچھلی دفعہ پچھلی دفعہ ہم نے پاس کیا تھا نومی تصمیح گیارویں بارویں کو بغیر امتحان کے اور پرانے گریڈز کے مطابق اب یہ فیصلہ کیا ہے کہ ایسے نہیں ہوگا اب امتحان کے بغیر کوئی پاس نہیں ہوگا سو امتحان تو ہوگا اور امتحان کے لیے ہم نے وقت جہاں دے دی ہے تاکہ تھوڑا آگے کر دی ہے تاکہ نی جون میں تیاری کا بھی موقع مل سکے اور بھی جو کورس کور کرنا ہے وہ بھی ہو سکے تو یہ تو پکی بات ہے اس کے بالے میں کوئی لچک نہیں ہے کہ امتحان کے بغیر کو پرموٹ نہیں ہوگا جہاں تک تعلیمی سال کا تعلق ہے اور گرمیوں کو چھٹیاں کو تعلق ہے گرمیوں کو چھٹیاں ضرور تھوڑی کم کریں گے تاکہ بچوں کو اپنا کورس کور کرنا کا موقع ملے اور اس سال تعلیمی سال ہم نے آگست میں لے گئے ہیں بیرے ذاتی خواہش تو یہی ہے کہ یہ تعلیمی سال آگست میں شروع ہو جو دنیا ساری دنیا میں ایسے ہوتا ہے اور باقی پرائیوٹ سکولز بھی آگست میں شروع ہوتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ سرکاری سکولوں کو بھی آگست میں شروع ہونا چاہیے تو اس کی طرف ہم ایک اتفاقے رہے پیدا کریں گے سوبوں کے ساتھ اور باقی ایکائیوں کے ساتھ تو اس کے بعد ہی کوئی فیصلہ کریں گے بہتر چیز ہے اور دوسرا شفقہ محمود صاحب یہ جو ایس او پیس کے حوالے سے اب کس طرح میک شور کیا جائے گا کیا چیک انڈ بیلس ہوگا کچھ سزائیں بھی دی جائیں گی انفورسمنٹ بھی ہوگی جو نہیں کر رہا فالو اس کے خلاف کوئی کسی قسم کے ایکشن دو پرائیوٹ سکولز کا یا سرکاری کا چیک انڈ بیلس کیا ہوگا دیکھیں ہم نے پہلے بھی جن سرکاری سکولوں نے یا جن کسی بھی سکول نے اگر ایس او پیس فالو نہیں کیے تو ان کو ہم نے بند کیا تھا اسلام آباد میں تو ہم واقعی حکومت کے سائے تھے ان کو ڈائریکٹلی بند کیا تھا باقی صوبوں نے صوبائی حکومتوں نے بھی اسی قسم کے ایکشن جو ہیں وہ لیے تھے تو ایس او پیس میرا خیال ہے کہ سب کا انٹریسٹ اس میں ہے سکول کا انٹریسٹ اس میں ہے والدین کا انٹریسٹ اس میں ہے کہ ایس او پیس فالو کی جائیں اور اس کے لیے ہم تو یہی کریں گے اور جس سکول میں فالو نہیں ہوتے سکول کو بند کر دیے شفقت مہود صاحب کچھ سٹوڈنٹس یونیورسٹیز کے شرسے سے اتجاد شے کر رہے ہیں کہ جب ہمیں سمیسٹر آن لین پڑھایا ہے تو پھر ہمارے اگزامنیشنز جو ہیں وہ آن کیمپس نہ لیے جائیں وہ بھی آن لین لیے جائیں اب ایچی سی نے اس حوالے سے جب گائیڈ لائنز جاری کی تھی جب یونیورسٹیز کو بند کیا تھا تو یونیورسٹیز کو پابند بھی کیا تھا کہ اپنے جو ایویلیویشن اسیسمنٹ سسٹم ہے اس کو آن لین تقاضوں کے مطابق کریں لیکن اب ایچی سی ان کو گائیڈ کر رہا ہے کہ آن کیمپس امتحانات لیں اس حوالے سے سر کیا کیا جائے گا بچوں کی کنسرن کو سنا جائے گا امتحان کے دیکھیں اس کے بارے میں مختلف آ رہا ہے آج ہی ایک آرٹیکل میں پڑھ رہا تھا کہ آن لائن ایکزام جو ہے وہ فیر تو ہی نہیں سکتا تو اس میں بہت زیادہ کسی نے جو پرویس ہوت بو ایک آرٹیکل تھا کہ چیٹنگ جو ہے وہ بے شمار ہوگی تو مقصد یہ ہے کہ جو امتحانات پاکستان کے اندر ہمیشہ سے ہوتے آ رہے ہیں وہ ان پرسن امتحان ہوتے آئے ہیں لیکن یہ فیصلہ فاقی حکومت نے نہیں کر رہا یہ فیصلہ جو ہے یہ یونیورسٹیز نے کر رہا ہے اور ہر یونیورسٹی کو اپنی مجاز ہیں وہ دیکھیں کہ کیا وہ ممکن ہے مقصد یہ ہے کہ امتحان تو لینا ہے اور امتحان ایسا ہو کہ جو بچوں کی ریئر نالج کو ٹیسٹ کرے اور وہ کیا ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ آن لائن نہیں ہو سکتا لیکن بہرحال یہ جو فیصلہ ہے یہ حملہ نہیں کرنا یہ یونیورسٹیز انڈویجنی کریں گے شفقت نمود صاحب اس سارے لوگ ٹاؤن کے دوران ایک چیز جو ہمارے سامنے آئی ہے بلا شباب غیر کسی دائسن کے وہ تو آن لائن ایڈوکیشن کی اہمیت بھی اور اداروں کے اندر بھی جو ٹیکنالوجی کی سطح پر تعلیم کی فراہمی ہے اس کی اہمیت ہے اب مستقبل میں سوالے سے گورنمنٹ کی سطح پر کیا کوئی پولیسیز اختیار کی جائیں گی کہ پیچرز کی ریگولر ایسی ٹریننگ جس میں انہیں آن لائن سسٹم کے ساتھ امہان کیا جائیں یا پھر ان کی انڈکشن کے وقت اس قسم کے کوئی کورسز کرائے جائیں تاکہ اگر خدا نہ خاصتہ کسی بھی قسم کی ایسی صورتحال کا سامنائندہ کرنا پڑے تو ایسا گیپ نہ ہے تعلیمی گیپ نہ ہے بچوں کا دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم نے دسٹرز لرننگ کا ایک پورا شعبہ اپنی منسٹری میں کھول دیا ہے اور ہم نے آتے ہی جیسے ہی مارچ میں کرونا آیا تھا اور سکول بند ہوئے تھے تو ہم نے ٹیلی سکول شروع کر دیا اس کے بعد ہم نے ریڈیو سکول شروع کیا ہے اور ایک ایس ایم ایس کا سسٹم بھی اس میں کر دیا ہے پھر ہم کوشش کر رہے ہیں کہ نیا نئے تدریس اور نئے درس جو ہیں وہ بھی تیار کیے جائیں تو مختلف طریقوں سے جو بھی ٹیکنالوجی کا استعمال ہے وہ ہم کر رہے ہیں اور آئندہ بھی کریں گے کیونکہ بماری ٹھیک بھی ہو جائے تو آپ یہ نظر آیا ہے کہ ٹیکنالوجی کی بہت ساری افادیت ہے اور اس کو ہم نے ہر طریقے سے استعمال کر رہے ہیں اچھے سر آخر میں جب آپ نے سکول بند کرنے کا اعلان کیا تھا تو آپ کو تو بچوں نے اپنا وزیراعظم بنا لیا تھا لیکن جب دوبارہ آپ نے سکول سکھولنے کا اعلان کیا تو آپ کی امپیچمنٹ ہو گئے تو کیا آپ کوئی اور خوشخبری آپ سنائیں گے تاکہ دوبارہ سے بچے آپ کو وزارت عظمہ کے منصف پر فائز کرنا نہیں بچے تو ہے وہ بڑے ٹیلنٹل ہیں وہ اور سنس آف ہیور بھی بہت زیادہ ہے تو میرا خیال ہے کہ زیادہ تر بچے تو ایک شغل لگا رہے تھے باقی کوئی بیچ میں کچھ ناخوش بھی تھے جن کو کھلنے پہ بڑا افسوس تھا کچھ جب پہلے بند کیے تو بڑے خوش بھی تھے لیکن یہ ایک سنس آف ہیور ہے ہمارے بچوں کی دوستو اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو حوصلہ افضائی کے لیے ہماری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں کمنٹس دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں پاکستان زندہ بات